دعا آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے گاہوں سی بی ایس سی کلاس ایٹ اپنی زبان کا سبق نمبر دس شبنم اس میں کیا یہ تارے ہیں زمین پہ جو اتر آئے ہیں یا وہ موتی ہیں جو چاند نے برسائے ہیں کیا وہ ہیرے ہیں جو سہرا نے پڑے پائے ہیں شبنم کی بات کریں جو بارش کی بارش صبح صبح نمی آتی ہے گھاس پہ اور وہ چمکدار ہوتی ہے نہ بہت دور پہت جائے میری بات کہیں سو تو نہیں بھول گئے رات کہیں یہ کہانی بھی سنائی ہے زمین اکثر کہ کشا جاتی ہے جب پچھلے پہر اپنے گھر بھیگتی جاتی ہے ہستی ہوئی لاکھوں گوھر اور پھر اور ہر صبح کو یہ کھیل رچا جاتا ہے اس کو خرشیت کی پلکوں سے چھنا جاتا ہے چھنا جاتا ہے چھنا جاتا ہے جس طرح باغوں کے پھولوں کو چمن پیارا ہے بن میں جو کھلتی ہیں کلیا انہیں بن پیارا ہے یوں ہی شبنم کو بھی اپنا ہی وطن پیارا ہے کہ کشا روز بلا کے اسے بہکاتی ہے پھر یہ دامن میں زمین کے ہی سکو پاتی ہے روش صدیقی کا ہے یہ لکھا ہوا اس کے بعد یہ الفاظ مانی ہے شبنم گیتے اوس کو سہرہ جنگل گوھر موٹی خرشیت سورج یعنی آفتاب کہ کشا ستاروں کا جھرمون کھیل رچا جانا کھیل کھیلا جانا بن جنگل اس کے بعد یہاں پہ اس کی تشریح ہے تشریح آپ نوٹ کر لیجئے گا تشریح یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگلے پیچ پہ بھی اس کی تشریح ہی ہے آپ یہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں مرکزی خیال یعنی اس کا کیا کہانی میں کیا اس نظم کے شریع شاعریت ہم جانا چاہتا ہے کہ ہم اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے اور لاکھ سکھانے بہانے پر بھی وہی کرنا چاہیے جس سے ہماری اور ہمارے وطن کی بھلائی ہو تب ہی ہم سکون حاصل کریں مشکی سوالیں شاعر کو کن کن چیزوں پر شبنم کا گمان ہے شاعر کو تارے موٹی اور ہیرے پر شبنم گو شبنم کو رات کے آسو کیوں کہا ہے اس کا جواب آپ نے ہاتھ سے دیکھ لیجئے تیسرا سوال ہے زمین زمین نے شبنم کے بارے میں کیا کہانی سنائی یہ سارے کوششن جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ کے آٹھ جواب ہے اگلے بیچ پہ دیکھتے ہیں کیا ہے مصروں کو مکمل کرنا ہے مصروں کو مکمل کر دیا گیا نیچے دیوے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے جملوں میں استعمال کرنا میں نے آپ کو سکھایا اس لفظ کو استعمال کری اور جملہ بن جائے عملی کام ہے نظم میں اپنے پسندیدہ بند کو یاد کر کے لکھیں تو یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے پڑھئے سمجھئے اور لکھئے اردو میں برا سے برائی اور بھلا سے بھلائی بنتے اسی طرح خوشی خوش سے خوشی اور بزدل سے بزدلی بنتے اسی انداز میں آپ مندرجہ زیل الفاظ سے بنایا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ورڈ دے رکھیں بنے ہوئے خوبصورت خوبصورتی دشمن دشمنی اچھا اچھائی روشن خیال روشن خیالی دوست دوستی خدا خدائی بڑا بڑائی نوجوان نوجوان امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کرئے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ساتھ جڑے رہی اگر کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی کلاس میں اردو میں تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے شکریہ